نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبین آتامنگ دیش مک دیش کے نمبر ون ہندی نیوز چانل کے نمبر ون چو کچھا چٹھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے کچھا چٹھا میں آج سب سے پہلے بات غازہ کے سب سے بڑے اسپتال میں اسریلی سینہ کے داخل ہونے کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں دراصل الکشفہ اسپتال اس وقت اسریلی یود کا اپی سینٹر بن گیا ہے گازہ کے بیجو بیج بنے اسپتال میں اسریلی سینہ کا آپریشن بھی بہت تیزی سے چل رہا ہے سینہ بیسمنٹ تک پہنچ گئی اسپتال میں ہماس کے سرنگوں کی تلاش جاری ہے اسریلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اسپتال میں کہ جو یہ آڑ ہے اس میں الشفہ اسپتال ہماس کا کمانڈ سینٹر بنا ہوا ہے جہاں سے اسریل کے خلاف ہماس آپریشن چلا رہا ہے گازہ کے سب سے بڑے اسپتال میں نہ بھیجلی ہے نہ پانی ہے اوکسیجن کی کمی سے مریجوں کی جان جا رہی ہے لیکن ہماس کے جان کی پیازی اسریلی سینہ کے لیے ہماس کے خاتمے کی رہ میں آنے والی یہ چھوٹی سی مشکل ہے لہٰجہ غازہ کا الشفہ اسپتال بمو سے گونج رہا ہے اسریل کی سینہ نہ صرف الشفہ اسپتال کے پریسر میں داخل ہو چکی ہے بلکہ بیسمنٹ تک بھی پہنچ گئی ہے اسپتال پر اسریل کے حبلے کے خوض سے پوری دنیا میں خلولی مچی ہوئی ہے سب سے پہلے الشفہ اسپتال کے نقشے سے اس کے کونے کونے کو دیکھئے یہ سرجری روم ہے اس کے ٹھیک بھگل میں مین گیٹ ہے جہاں کے شیلٹر میں لوگ چھپے ہوئے ہیں اس کے بھگل میں آؤٹ پیشنٹ کلینک ہے اسپتال کے نچھے حصے میں میڈسین روم ہے بیچ و بیچ امرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بھگل میں میٹرنیٹی ویڈھاگ اور اس کے ٹھیک اوپر یعنی اسپتال کے اوپنی حصے میں شوگری ہے تیرہ نومبر کو الشفہ اسپتال کے پریسر میں چھے سو پچاس مریج پانچ سو سواست کرمی اور قریب دھائی ہزار وستاپیت لوگ موجود تھے ان سب کی جان پر بنائی ہے لیکن اسپتال کیوں وہ بھی غازہ کے ست سے بڑے اسپتال کو اسرائیل نے نشانہ بنایا بیش و بیرادری میں مانویے سنگھار روکنے کی اپیلوں کے باوجود اسرائیل کی سینہ الشفہ اسپتال میں کیوں داخل ہوئی اس سوال کا جواب اسرائیل کی سینہ سے سنیے الشفہ اسپتال حماس کا کماند سینٹر میں الشفہ سے حماس اسرائیل کے خلاف آپریشن کو انجام دے رہا ہے الشفہ اسپتال کے نیچے سرنگوں میں حماس کے ٹاپ لیڈر موجود ہیں اسرائیل پورے گازہ کو قریب قریب راہ کر چکا ہے اس بات کی تصویریں موجود ہیں کہ اسرائیل نے اُدری گازہ کے ہر اس چھکانے کو تواہ کیا ہے جس میں حماس کے ہونے کا رتی بھر بھی اندیشہ تھا الشفہ اسپتال کا لوکیشن ایسا ہے کہ اسرائیل ڈیفنس فوس یعنی آئی ڈی ایف نے اسے بھی تواہ کرنے کی ٹھان لی اسرائیل ڈیفنس فوس نے کہا ہے کی خفیہ جانکاری اور آپریشن کے ضرورت کے مطابق آئی ڈی ایف الشفہ اسپتال میں ایک خاص شتر میں حماس کے خلاف ایک سٹک اور لکشن ابھیان چلا رہا ہے اسرائیل کا ٹارگٹ بلکل کلیر ہے چاہے شرناتھے شیویر ہو اسکول ہو یا پھر اسپتال جہاں بھی حماس کے ٹھکانے ہونے کا اندیشہ ہوگا وہاں آئی ڈی ایف کی کاروائی ہوگی اس وقت آئی ڈی ایف شیفہ اسپتال کے پاس ہے اور شیفہ اسپتال کے ہر کونے کی تلاشی لی جاری ہے ہر نیو کو تلاشا جارہا ہے جہاں حماس کا سرنگ ہو سکتا ہے دراصل اسرائیل کا کہنا ہے کہ شیفہ اسپتال حماس کا ہیڈ کوارٹر اور کمانڈ سنٹر اسرائیل کے ڈیفنس فوس نے شیفہ اسپتال کو چاروں اور سے گھیر لیا ہے پریشہ میں ٹینک اتار دیا ہے آئی ڈی ایف کے جوان اسپتال کے کرمچاریوں سے حماس کی سرنگوں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ان سے پوچھ تاج کر رہے ہیں اسپتال کے ڈاکٹر سرکل آف ڈیت یعنی موت کا گھیرہ بتا رہی ہیں تو کیا شیفہ اسپتال کو کورگاہ بنا دے گا اسرائیل اس ویچ اسپتال میں مریج دم توڑ رہی ہیں آپ کو آگے دکھائیں گے کہ اسرائیل کل شیفہ اسپتال میں آپریشن سے امریکہ کیوں خوش نہیں ہے لیکن اس کے پہلے اسرائیل کے ہاسپیچل میں آپریشن کی ایک اور وجہ دیکھ لیجئے شیفہ اسپتال کا وشال پریسر گازہ شہر کے کیندر میں ہے جہاں حماس کا زیادہ تر پرشاستنک بریادی ڈھاچہ ہے یہ دٹ کے ساتھ چلنے والی مکھ اتر دکھشن سڑک کے قریب ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کے لڑا کے انسان کو ڈھال بنا کر اپنا بچاؤ کر رہے ہیں حماس کے لڑا کے چھپنے کے لیے سکول اسپتال اور شہرارتی شیوروں کو ٹھکانہ بنا رہے ہیں اسرائیل کی سینہ حماس کے ایسے اڈوں کو برواد کرنے کے لیے کٹی بقت ہے لیکن حماس کے خلاف اسرائیل کے ہر اٹھے خدم سے قدم تال کرنے والا امریکہ الشفاہ اسپتال پر حملے سے ناراض ہیں فوائٹ ہاؤس کے راشتیے سرکشہ سالہکار جیک سوریون کے مطابق سیوکت راج امریکہ ان اسپتالوں میں گولی باری نہیں دیکھنا چاہتا جہاں نردوش لوگ چکت ساد ایک بھال کرنے والے مریج گولی باری میں پھس گئے ہیں ہم نے اس پر اسرائیلی رکشہ بلو کے ساتھ برا مرش کیا ہے امریکہ کی یہ ہم دردی ہماس کو پسند نہیں آ رہی ہماس اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی اپنا دشمن نمبر ایک مانتا ہے ہماس کے نیتہ اس لیے موسکو بھی پہنچے تاکہ امریکہ اسرائیل کے خلاف پھتن کا ساتھ مل سکے لہٰذا ہماس نے امریکہ کے ایکشن پر ری ایکشن دیا ہے فوائٹ ہاؤس اور پینٹ آگت دوارہ خبزے کے جھوٹے دھاوے اور زیادہ نرس سنگھار کرنے کے لیے ہری جھنڈی دی دی ہے ہماس کی سرنگیں پانچ سو کلومیٹر لمبی بتائی جاتی ہیں جو پوری گازہ پٹی میں ہی نہیں اسرائیل کی سیمہ کے اندر تک پھیلی ہو سکتی ہیں ان سرنگوں میں ہماس نے سالوں سے ہتھیار جمع کر رکھے ہیں گازہ کی ان سرنگوں کی کہانی بہت دلچسپ ہے ان سرنگوں کو نشک کیے بھی نہ گازہ پر اسرائیل کا پرن قبضہ نہیں ہو سکتا اسرائیل کی سینہ کا کہنا ہے کہ ان کے سامنے دکت یہ ہے کہ ہماس کی سرنگوں کے دروازے کئی جگہ کسی اسپتال میں کھلتے ہیں سکول میں کھلتے ہیں مسجد میں کھلتے ہیں ریفیوجی کیمپ میں کھلتے ہیں ظاہر ہے اسرائیل کی سینہ ایسی جگہوں پر حملہ کرے گی اور ہماس چیکھے گا چلائے گا اس وقت بھی اسپتال کے پریصت سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے بارہ گھنٹے کی محلت دی اس کے بعد ایکشن شروع ہوا ہے ایون کے مطابق اسپتال گندر مریجو اور سٹاف کو ملا کر قریب ڈھائی ہزار لوگ موجود ہیں کنیڈا کے پردار منتری جسٹن ٹوڈو نے اپنے ایک بیان میں گازہ پٹی میں اسرائیل کی کروائی کی آلوچنا کی اور کہا کہ گازہ پٹی میں اسرائیل کے حملے میں مر رہے محلاؤں بچوں کی موت کاب انتھونا چاہیے ٹوڈو کے بیان پر اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو نے قرارہ جواب دیا ہے نیتنیاہو نے سوشل میڈیا پر ٹوڈو کو سمبودھت کرتے ہوئے لکھا یہ اسرائیل نہیں ہے جو جان بجھ کر آپ ناغریکوں کو ہماس کا حملہ یہودی نرسنگھار کے بعد یہودیوں پر کی گئی سب سے بھیانت تراثتی ہے اسرائیل عام ناغریکوں کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے جبکہ ہماس لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے ہماس کا خلاف اسرائیل کے ایکشن کے بیچ اب تک کوئی نہیں آیا ہے ایران یا ترکی کا سمرتھن یا مشر کی مانویے سہائتہ سے دکھاوے بھر کی ہے اسرائیل گازہ پر دم بھر حملے کر رہا ہے سات اکٹوبر سے جاری سیدھ میں اسلامی لڑکوں کو ختم کرنے کی اپنی کوششوں میں اسرائیلی رکھشا بلو نے گازہ میں چار ہزار تین سو جگہوں پر حملہ کیا ہے اس جنگ میں فلسطین کے گیارہ ہزار دو سو چالیس لوگ جان دوا چکے ہیں وہی اسرائیل کے چودہ سو لوگوں کی موت ہوئی ہے اس کے علاوہ خریب دو سو چالیس لوگوں کو حماس اب بھی بندھک بنائے ہوئے ہیں بندھکوں کو چھوڑانے کے لئے امریکہ ہر سنبھو کوشش کرنے کا دعویٰ کرتا رہا ہے لیکن حماس نے امریکہ کی ایک نہیں سنی اب اسرائیل کی سینہ کے الشفہ اسپتال میں داخل ہونے کے بعد حماس بندھکوں کو چھوڑنے کا مانوے ادھکار بھی ماننے سے انکار کر دے گا اسرائیل کی سینہ الشفہ اسپتال پر جلدی سے جلدی قبضہ کر لینا چاہتی ہے تاکہ وہ حماس کے دوسرے ٹھکانوں پر جلدی سے جلدی حماس کے لڑاکوں کا خاتمہ کر سکے جس کا نتیجہ ہے کہ اسرائیل نے حملے تیز اور خطرنا کر دیے ہیں ساتھ اکٹوبر سے جاری اسرائیل وار میں دو لاکھ سے زیادہ فلسطینی دیش چھوڑ چکے ہیں گازہ کے شرائد ہی ایسی کوئی جگہ بچی ہو جہاں اسرائیل نے اچیک نہیں کیا مطلب بم نہیں برسائے یہ امریکہ کی چینتہ ہے جس کے مطابق اس نے اسرائیل سیارل شفہ اسپتال پر ائر اسٹرائک نہیں کرنے کی اپیل کی ہے اسرائیل جس تیور میں اسے دیکھتے ہوئے یہ اسمبھو نہیں لگتا کہ اسرائیل ائر اسٹرائک کا وکلپ کبھی ختم کرنا چاہتا ہے گازہ کے خلاف حملے کی شروعات اسرائیل نے ہوای حملے سے ہی کی تھی جو اب زمین پر گہر برپا رہا ہے حالانکہ اسے یدھ میں صرف فلسطینی یا حماس کے لڑکوں کی موت نہیں ہو رہی بلکہ اتری گازہ میں گراؤنڈ آپریشن کے دوران اسرائیل کے دو اور آلیس ہو گئی ہے اسرائیل اس وقت موتوں کی کاؤنٹنگ نہیں کر رہا نہ اپنی نہ فلسطینیوں کی انتیم حماس کے لڑاکے کے مارے جانے تک اسرائیل یدھ جاری رکھنا چاہتا ہے سوال ہے کی یہ تاریخ کب آئے گی اور اس بیچ کتنے بے گناہ موت کی نیند سلائے جائیں گے کتنے معصوموں کی جان کی بلیڑے گا اسرائیل یدھ موسیقی